اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کون سے کرکیٹر تھے جو اینک لگا کر کھیلتے تھے تو چلیے شروع کرتے ہیں کلائی فلائٹ ویسٹ انڈیز کے کیپتان اور میڈل آم بلے باز تھے بطورے کیپتان بھی انہوں نے بڑی کامیابیاں سمیٹھی اور بطورے بلے باز بھی ان کا ریکارٹ شاندار رہا ان کی کیپتانی میں ویسٹ انڈیز نے دو بار کرکٹ ورل کپ جیتا وہ کیریئر کے آخر تک اینک کا استعمال کرتے رہے اور اب بھی اینک لگاتے ہیں انہوں نے 110 ٹیسٹ میچز میں چیالیس اشاریہ ستاسٹ رنز کی عوصت سے سات ہزار پانسو پندرہ رنز بنائے جن میں انیس سنچریاں اور انتالیس نصف سنچریاں بھی شامل ہے ان کا ایک اینکز میں زیادہ سے زیادہ سکور دو سو بیالیس رنز نٹ آؤٹ رہا کلائف لائٹ نے ستاسی ایک روزہ میچوں میں انتالیس اشاریہ چبون رنز کی عوصت سے ایک ہزار نو سو ستتر رنز بھی بنائے اور انہیں کرکٹ کی دنیا کا خوش قسمت ترین کیپتان بھی کہا جاتا تھا انہی کے دور میں انڈی روبرٹس، ریچرڈز، مائیکل ہالڈنگ، میلکم مارشل، کالی چرن، گورڈن گرینج، کولن کرافٹ اور جوئل گارنر جیسے کرکٹرز ویسٹ انڈیز کی طرف سے کھیلے ایک روزہ میچوں میں ان کی سب سے حیران کن جیت انیس سو پچھتر کے ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف تھی وہ طاقتور سٹروک پلئر تھے اور ان کا کھیل واقعی قابل دید ہوتا تھا کلائف لائٹ نے انیس سو چراسی میں اپنا آخری ٹیسٹ کھیلا زہیر عباس پاکستان کے ثابت کپتان زہیر عباس کو حال ہی میں آئی سی سی حال آف فیم میں شامل کیا گیا ہے انہیں رن مشین کہا جاتا تھا انہیں ایشیا کا بریڈ مین بھی کہا گیا زہیر عباس بڑے دلکش بلے باس تھے خاص طور پر ان کی کور ڈرائف کا کوئی جواب نہیں تھا وہ شروع سے ہی اینک لگا کر کھیلتے تھے وہ واحد ایشیای کرکٹر تھے جنہوں نے سینچنیوں کی سینچنیاں مکمل کی زہیر عباس گلوستر شائر کی طرف سے کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے تھے اور وہاں انہیں ایک لیجنڈ کی حیثیت حاصل تھی وہ آئی سی سی کے صدر بھی رہے انہوں نے چار ڈبل سینچنیاں بنائی دو انگلینڈ کے خلاف اور دو بھارت کے خلاف ان کو شہرت اس وقت ملی جب انہوں نے انگلینڈ کے خلاف انیس سو اکتر میں ڈبل سینچنی بنائی ان کے دو سو چورتر رنز کی بڑی دھوم مچی زہیر عباس کو رنز بنانے کی ہمیشہ بھوک رہتی تھی بھارت کے اکثر کھلاڑی ان سے کہا کرتے تھے کہ زہیر بھائی اب بس کر دو اسی کی دہائی کے شروع میں انہوں نے اینک لگا کر لینز کا استعمال شروع کر دیا اور پھر انیس سو پچاسی میں کرکٹ سے ریٹائٹ ہو گئے ورندر سہواگ بھارت کے جارہانہ انداز میں کھیلنے والے بلے باز ورندر سہواگ کبھی کبھی اینک کا استعمال کرتے تھے انہوں نے انیس سو نانانوے میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا شروع کی اور دنیا بھر کے بالرز کے لیے دشت کی علامت بن گئے ان کا کھیلنے کا انداز بہت جارہانہ ہوتا تھا انہوں نے 8586 ٹیسٹ رنز بنائے جن میں 23 سنچریاں شامل تھی وہ کبھی کبھی آف سپن بولنگ بھی کراتے تھے 104 ٹیسٹ میچز میں انہوں نے 49.3 کی عوصص سے 8586 رنز ونڈے کرکٹ میں ورندر سہواگ نے 15 سنچریاں بنائی ورندر سہواگ نے 19.320 میچز بھی کھیلے اور 21.9 رنز کی عوصص سے 394 رنز بنائے ورندر سہواگ آپنر بلے باز تھے اور انہوں نے دو ٹرپل سنچریاں کی اور کئی ڈبل سنچریاں بھی بنائی انہوں نے تیز سرین ڈبل سنچری بھی بنائی شروع شروع میں ورندر سہواگ کا مقابلہ سچن ٹنڈولکر سے کیا جاتا تھا انہوں نے کئی بار یہ تسلیم کیا کہ جوانی میں وہ سچن ٹنڈولکر کے کھیلنے کے انداز سے بہت متاثر تھے ورندر سہواگ سکوائر کٹ اور لیٹ کٹ کھیلنے کے ماہر تھے دوہزار پانچ میں انہیں دنیا کا سب سے پرجوش افتتاہی بلے باز قرار دیا گیا خاص طور پر وہ ٹیسٹ میچز میں بہت جارہانہ انداز میں کھیلتے تھے بیس اکتوبر دوہزار پندرہ کو سہواگ نے ہر قسم کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ڈینیل ویٹوری نیوزلینڈ سے تعلق رکھنے والے اس کرکٹر نے بہت شہرت حاصل کی وہ ایک آل رونڈر ہونے کے ساتھ ساتھ نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کے کیپتان بھی رہے اٹھارہ برس کی عمر میں اینک لگانے والے ڈینیل ویٹوری ایک پیشاور کرکٹر سے زیادہ ہیری پورٹر کا کوئی کردار لگتے تھے وہ بائے ہاس سے بہت امدہ سپن بولنگ کراتے تھے اور ان کے بلے بازی بھی قابل تحسین تھی انہوں نے ہر قسم کی کرکٹ کھیلی اور بتیس ٹیسٹ میچوں میں نیوزلینڈ ٹیم کی کیپتانی بھی کی 2015 کے ورلڈ کپ میں نیوزلینڈ کی ٹیم کو فائنل تک پہنچانے میں ویٹوری نے اہم کردار ادا کیا اس ورلڈ کپ ٹورنمنٹ کے بعد ڈینیل ویٹوری ریٹائر ہو گئے اس وقت وہ 705 انٹرنیشنل وکٹے حاصل کر چکے تھے ڈینیل ویٹوری نے 113 ٹیسٹ میچز کھیلے اور 30 رنز کی عوصت سے 4531 رنز بنائے انہوں نے 6 ٹیسٹ سینچریاں اور 23 نسٹ سینچریاں بھی اپنے نام کی اسی طرح انہوں نے 295 ایک روزہ میچز کھیل کر 2253 رنز بنائے ڈینیل ویٹوری نے ٹیسٹ اور ایک روزہ میچز میں 300 سے زائد وکٹے اپنے نام کی 2007 میں انہیں نیوزلینڈ ٹیم کا کیپتان بنایا گیا اس سے پہلے بھی وہ اس وقت کیپتانی کے فرائض انجام دیتے تھے جب سٹیفن فلیمنگ دستیاب نہیں ہوتے تھے ویٹوری کے پاس ایک اور منفرد ریکارڈ بھی موجود ہے وہ آٹھوے نمبر پر بلے بازی کرنے والے وہ واحد بلے باز ہے جنہوں نے سب سے زیادہ سینچریاں بنائی دلیب دوشی بھارت سے تعلق رکھنے والے دلیب دوشی ایک امدہ لیکسپین بولر تھے انہوں نے تیس برس کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز کیا انہوں نے پانچ سال تک کرکٹ کھیلی اور سو ٹیسٹ وکٹے حاصل کی انہوں نے تین تیسٹ میچز اور پندرہ ایک روزہ میچز کھیلے انہوں نے پہلا ٹیسٹ میچ آسٹیلیا کے خلاف کھیلا اس سیریز کے بعد انہوں نے ٹیم میں اپنی جگہ مستحکم کر لی لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی بولنگ میں وہ کاٹ نظر نہ آئی اگرچہ وہ مستقل مزاجی سے درست لائن اینڈ لینڈ پر بولنگ کرتے تھے وہ بھارت کے لئے ایسی بولنگ نہ کرا سکے جس سے ان کی ٹیم فتح سے ہم کنار ہوئی ہو ان کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ ہے کہ انیس سو بیاسی تراسی میں جب بھارت کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی تو دلیب دوشی بھی اس ٹیم کا حصہ تھے ایک ٹیسٹ میچ میں جعوید میاداد بلے بازی کے دوران بار بار ان سے پوچھتے تھے بول تیرا روم نمبر کیا ہے دلیب دوشی کو سمجھ نہ آئی کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے بعد میں پتا چلا ہے کہ جعوید میاداد یہ جاننا چاہتے تھے کہ دلیب دوشی کے ہوتل کا کمرہ نمبر کیا ہے تاکہ وہ شورٹ مار کر گیند وہاں پہنچا سکے سنیل گواسکر اکثر یہ واقعہ سناتے ہیں اور سننے والوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا ہے دلیب دوشی نے ٹیسٹ میچز میں تیس اور ایک روزہ میچز میں تیس رنس کی آسس سے وکٹے حاصل کی ان کی بہترین بولنگ ایک سو دو رنس کے عوض چھے وکٹے تھی وہ جتنی مستقل مزاجی سے بولنگ کراتے تھے اس سے یہ محسوس ہوتا تھا تاکہ اینک لگا کر کھیلتے ہوئے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے علاوہ پاکستان کے آپنر امام الحق بھی اینک لگا کر کھیلنے والوں میں شامل ہے اگرچہ وہ نئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ بھی لینز لگا کر کھیلے ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو اور انفرمیشن پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے